جہند نمسکار میرے سیر سینیو لارڈو ڈاڈلیو آپ سبھی کا سواگتہ آپ کے اپنے ٹیوب چینل کھمانڈ ورکیڈ میں پر دوستوں آج کا یہ ویڈیو اسپیشلی ایک آپ نے نیوز دیکھ ہوگی جس میں بولا جارہا کہ ستیس نمبر والوں کو بلائے جائے گا اس بار اسیسی جیڈی فیزیکل کے لیے تو کیا یہ سچ ہے یا نہیں بہت سارے بھائی لوگ کا کمنٹ آ رہا تھا کہ سر جلدی سے بتائے کہ یہ نیوز ہے اس بار ستیس نمبر لانے والوں کو ہی کیا فیزیکل کے لیے بولائے جائے گا یا نہیں بولائے جائے گا ساتھ ہی ایک چیز اور بتاتے لار لو بیشے اسیسی جیڈی کا جو پاسنگ مارک ہے کم سے کم وہ کتنا ہے تیتیس نمبر یعنی کم سے کم تیتیس نمبر لانے والا ہی اسیسی جیڈی میں نوغری کر سکتا ہے مالو بہت سارے سے ایسٹیٹ ہے یا نکس لائیڈیس ایری ہے جہاں پر لوگوں کی تیتیس نمبر بھی نہیں آتے اور اسی ایسٹی کٹیگری کی سیٹے بھی کھالی رہ جاتی ہے تو یعنی منیمم جو مارکس ہے کم سے کم تیتیس نمبر ہونے چاہیے اس کے ساتھ ایک نیوز پیپر کے آپ نے کٹنگ دیکھے گی جس میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ اسیسی جیڈی دوزار اکیس میں تیس نمبر لانے والے بچوں کو گلائے جائے گا فیجیکل ٹیسٹ کے لیے تو کیا سچائی ہے یعنی ساتھ ایک چیز اور بتاتے لار لو بہت سارے بچے بولتے ہیں سر آپ فیجیکل کے اپنی اکیڈمی کے ویڈیو نہیں ڈالتے تو بتاتے لار لو ہم نام سے کمانڈو اکیڈمی فیجیکل آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ ہمارا چینل اوپن ہوگا اس پہ ٹوٹل کے ٹوٹل ویڈیو ہمارے فیجیکل گراؤنڈ کے ٹھیک ہے اور فیجیکل بیس بھی لونج کرتے گا آپ آنا چاہتے ہیں لار لو تو ہماری اکیڈمی آپ سبھی کو پتا کچامن سیٹی راجستان میں اور اس نمبر پہ آپ کوئل کر سکتے ہیں نائن پائیپ ترپل ایٹ ون جیرو سکس زیرو ایٹ دوسرا نمبر لار لو نائن پائیپ ٹو و ون جیرو سکس ڈبل ون ڈبل جیرو ان دونوں نمبر پہ کول کر کے آپ ہمارے اکیڈمی آ سکتے ہیں کچامن سیٹی راجستان میں جو فیجیکل بیس ہے لار لو اس کی فیش ہے پر منت دس جار روپے اس کے بعد میں پر منت چھ جار روپے ٹھیک ہے یہ فیجیکل بیس کی فیش ہے آپ کا یہ دس جار روپے ایک ہی بار لگیں گے آپ جندگی پر کتنی بار آپ آ سکتے ہیں اس کے بعد میں چہز جار روپے پر منت لگیں گے لار لو آپ آدمی کا فیجیکل کرنا چاہتے ہیں یہ ایس ایس ای جیڈی کا دونوں فیجیکل بیس کی ہے گارنٹی بیس کی فیش آپ کو پتا گئے اور اس میں کیول ماتر سو سیٹ اویلیبل اب ہمارے پاس میں گارنٹی بیس کی ہماری ڈیٹ سو فیٹی تھی جو پھل ہو چکی ہے لار لو اس سال کے لئے جب نیا گارنٹی بیس لونچ کریں گے اس میں جو بچے آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں گارنٹی بیس میں وہ اس میں آ سکتے ہیں یہ نیا بیس سٹارٹ ہو رہے ہیں ان میں پھر اس لئے جو بیس ہے وہ فول ہمارے ٹھیک ہے لار لو اس کے بعد میں ہم آپ کو پتا ہے ایک مہین ایڈیوشن لیتے ہیں اس کے بعد میں لیتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات صحیح ہے تو ایک چیز یہاں پر میں آپ کو تھوٹی سی بات پہلے بتا دوں کہ لار لو ایس ای جیڈی کا تو نیام ہے کہ تیتیس نمبر کم سے کم لانے پر وہ میریٹ میں آ سکتا ہے تو مجھے بتاؤں گی چھتیس نمبر کم سے کم لانے والے کو فیجیگل میں کیسے بلائیں گے جب تیتیس نمبر پہ وہ فائلن سیلیکشن دیتا ہے ایس ای جیڈی بہت ساری جگہیں تو کیا وہاں پر چھتیس نمبر پہ فیجیگل میں بلائے گا نہیں وہاں پر تیتیس میں پہ فیجیگل پہ بلاتا ہے تیتیس میں میڈیکل پہ بلاتا اور تیتیس میں فائنل جوئننگ بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ پوری کی پوری جو نیوز ہے وہ بلکل غلط ہے لاد لو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ ہر ایک اسٹیٹ یعنی سبھی راجے کی سبھی راجے کی فیجیکل کی میریٹ الگ الگ ہوگی سبھی راجیوں کی فیجیکل کی جو میریٹ ہوگی الگ ہوگی ایک نہیں ہوگی اب کتنی ہوگی اس میں بتا دوں یہ ضرور نہیں کہ فائنل میٹ سے ہر ایک کٹیگری کی الگ الگ ہوگی کسی کٹیگری میں دو نمبر نیچے بلا لیں گے کسی میں دس نمبر اور کسی میں بیس نمبر نیچے میں آپ کو بتاؤں تو ان کٹیگریوں میں جو فائنل فیجیکل کے جو میریٹ آتی ہے اور فائنل میٹ میں زیادہ بدلاؤ نہیں رہتے ہیں زیادہ فرق نہیں رہتے ہیں لیکن وہیں بات کریں تو اس میں کافی بڑا بدلاؤ رہتا ہے فیجیکل کے کٹ اوپ میں اور فائنل کٹ اوپ میں ٹھیک ہے تو یہ جو چھتیس نمبر والی نیوز آپ نے دیکھیں میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہے اس کے تھم نیل پر یہ لگ رکھا ہے تو بتاؤں یہ بلکل گلت ہے کیونکہ جب ایسے جیڈی تیتیس نمبر پر فائنل سیلیکشن دیتی ہے تو کیا چھتیس پر فیجیکل کے لئے بلائے گی یہ بات میں سچائی لگتی ہے آپ کو نہیں یہ پوری کی پوری بات گلت ہے میرے لادلوں جان رکھیں یہ فالتو کے پوری اس پر جان نہ دیں ہر ایک سٹیٹ کی جو فیجیکل کی میٹ آئے گی وہ بلکل الگ الگ آئے گی زیہ ہند زیہ بھارت